بی این پی کے سربراہ جناب اختر مینگل صاحب نے بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اختر مینگل صاحب کیا ہوا آپ الیکشن جیت رہے تھے عبدالغفور حیدری سے اور پھر یکتم ہم نے دیکھا کہ ساتھ پولنگ سٹیشنز کے ریزلٹ آئے اور آپ الیکشن ہار گئے تینکیو ملیزا مجھے لائن پہ لینے کے لیے ملیزا پاکستان میں جو اب دیکھ رہا ہوں میں گزشتہ دو دنوں سے جس کو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ عجیب الیکشن ہے عجیب میں نے اس کو اس لیے کہا تھا اور بالخصوص آپ نے دیکھا ہوگا پولٹیکل پارٹیوں کی سیٹیں بڑھتی جا رہی ہیں ہماری واحد پارٹی ہے کہ ہماری سیٹیں گڑھتی جا رہی ہیں پہلے ٹو سکس پور کوئٹہ کی تھی امید کہ وہاں سے ہم جیت پائیں گے وہاں کے فارم فورٹی فائف ہمارے پاس ہیں جہاں جس کینڈیڈٹ کو جتوائے گئے اس نے ہر پولنگ سے دس وٹ سے زیادہ نہیں لی تو تمام فارم فورٹی فائف ہمارے پاس جمع پڑے ہوئے ہیں اور پھر آتے ہیں ہم ٹو سکسٹی ون جو نو تاریخ سے جو ہے نا بکیدہ الیکشن کمیشن کے ویب سائٹ پہ بھی ہمارے نام پہ آئی فارم فورٹی سیون جو نے ہمیں دیا اس میں بھی میرا نام تھا ستاوی سہزاری قریب میرے وورٹ تھے پچیس سہزار کے قریب مولانا راہیدری صاحب کے تھے اور الیکشن کے دوران جوہان علاقہ ہے کلات کا وہاں پہ تینوں پولٹیکل پارٹیوں نے جی ایو آئی پاکستان پیوٹس پارٹی اور بی این پی نے ان کے پرامیشن کینڈیڈیٹس نے اپلیکشن دی تھی کہ جی یہاں پر پولنگ نہیں ہو پائیے تو یہاں پہ ری پول کرائے جائے تو اسی لیکشن کو لیکشن لکھا ہے اور ڈسٹرک کلیکشن کمیشنر نے میں یہ لیکشن لکھا ہوئے جو میں نے آپ کو بجوا دیا کہ یہاں پر الیکشن نہیں ہوئے تو یہاں پہ الیکشن کرائے جائے ہیں اور ہمارے جو اہمینٹ ہیں وہاں پہ غفور ایدری صاحب جو بھی کنٹسک انہوں نے بھی لیکشن لکھا ہوئے وہ لیکشن بھی ہم نے شیئر کیا ہوئے وہ بھی کہتے کہ یہاں پر پولنگ نہیں ہوئی ہے تو میں حیران ہوں تو پھر ریکاؤنٹنگ ان پولنگوں پہ ووٹوں کی ریکاؤنٹنگ کیسے ہو سکتی جہاں پہ پول ووٹ ہوئے ہی نہیں ہیں تو یہ وہی جادو کے کرش میں جس کو جلورو ایک زمانے میں کہا جاتا تھا آج کل تو مارڈن زمان ہے کمپیٹرائز دنیا ہو گئی ہے تو یہ ایک ہلکے کی بات نہیں ہے پورے بلسان میں جو ہے نا انہوں نے دم بنچائی ہوئی ہے لوگوں کے نتائج بدل کرنا الیکشن سے پہلے الیکشن کے دوران اور الیکشن کے دوران لوگوں میں خوف تاریخ کرنا اور کہ لوگ پولنگ پہ نہ ہیں اور وجہ یہی کہ اپنے منپسند لوگوں کو جو یہاں سے الیکٹ کرائیں اگر ان کو واقعی الیکشن تو وہ بیٹھ کے جی ایچ پیو میں بیٹھ کے ان کا اناؤنس کرتے ہیں ہم تسلیم کر لیتے ہیں ان کو انکار نہیں کرتے اور یہ ڈراما کرنے کی ضرورت کیا تھی کہ لوگوں کو بھی سردیوں میں خوار کریں کینڈیڈیٹسوں کو بھی خوار کریں اور یہ اخراجات بھی کریں ایک فرمان وہاں سے جاری کرتے تھے کہ بلسان سے جو سولہ جنرل نشستیں ہیں یا فیفٹی ون کے قریب جو آپ کی پرومیشن اسمیلی کی نشستیں ہیں وہ اعلان کر دیتے ہیں ہم بان لیتے ہیں ہم کون سا انکار کرتے ہیں مگر آپ کی چیف الیکشن کمیشن سے کوئی بات ہوئی ہے یا الیکشن کمیشن سے کوئی بات ہوئی ہے چونکہ آپ نے کمپلینٹ تو ضرور کی ہوگی تو انہوں نے کوئی جواب دیا آپ کو ہم جب آروز سے ڈی آروز سے ہم بات کہتے ہیں وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ سمجھ دار ہیں ہم سمجھ جائیں تو ہم بھی سمجھ دار ہیں اتنا عرصہ ہمیں ہو گیا ہے سیاست میں تو اتنی سمجھ ہمیں بھی آگئی کہ وہ کیوں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سمجھ دیں اچھا تو یہ تو بڑی بات آپ نے کہہ دی اب آپ کا اگلا لائے عمل کیا ہوگا جگہ جگہ بلوچستان میں روڈز بند ہیں ہر سیاسی جماعت بلوچستان کے اندر سراپا اتجاج ہے کیا آپ مختلف چونیشنلس پارٹیز ہیں ان کے ساتھ مل بیٹھ کے اگلا لائے عمل تیہ کریں گے کیا آپ لوگوں کی کوئی جوائنٹ سٹرائٹیجی ہوگی ابھی میری سننی ٹیمیٹنٹ کی میٹنگ جاری ہے اب کی فون کے وجہ سے میں ابھی تھوڑا موقفہ دیکھیں میں نکلا ہوں اس میں بھی ہم نائے مل تک رہو ایک تو بلوچستان میں ہماری پارٹی پشتنخواہ ملی آمد پارٹی ایج ڈی پی اور نیشنل پارٹی ان سب نے مل کے اتجاج کی جو کال دیئے جو درنا دیا ہوا ہے اور کل انہوں نے شٹرڈ آن کی کال بھی دی ہوئے اسی حوالے سے میں نے آج میٹنگ کال کی کہ ہم اس کے علاوہ کون سا علاہ عمل اپنائیں گے اب اس کے علاوہ آپ سوچیں کہ ایک کوئیٹے کی سیٹے جی جہاں پہ مجورٹی ہزارہ ہماری کمیونٹی کی ہے وہاں سے بھی اگر کوئی بلوچ جیت کے آتا ہے تو اس سے بڑا ظلم ازیادی کیا ہوتا ہے اور وہ پارٹی جو جمہوریت پر کہتے ہیں کہ اس ملک میں جمہوریت انہی کی محروم ہے محنت ہے اس پارٹی سے آتا ہے تو پھر آپ سمجھیں کہ اس ملک کی جمہوریت کا کیا حال ہوگا اب کیونکہ آپ کے پاس ایک سیٹ تو آپ کے پلڑے میں آ گئی ہے نیشنل اسیمبلی میں آپ سے رابطہ کیا پاکستان مسلم لیگ نون نے یا پاکستان پیپلز پارٹی نے جو مختلف جماعتیں کوشش کر رہی ہیں کہ وفاق اندر حکومت بنائی جائے اور کیا آپ ان کو ووٹ ڈالیں گے حکومت سازی میں آپ ان کا ساتھ دیں گے نظر ابھی تک تو کسی نے مجھ سے نہ رابطہ کیا ہے میں نے بھی مناسب سمجھا ہے کہ ان سے ہم رابطہ رکھیں لیکن ان کو ووٹوں کو میں بتانا چاہتا ہوں اگر یہ سیٹ بھی اگر وہ لے جانا چاہیں تو بڑی خوشی سے دو سیٹ ہیں ایک پرونشنل کی ایک نیشنل کی اس کو بھی لے جائے کب سے کمی درد سر تو ہمارے سے ختم ہو جائے گا تو سم بھی سمجھیں گے کہ اس مول کے پارلیمنٹ میں ہمارے لئے کوئی گنجاش نہیں ہے تو یہ احسان بھی جو انہوں نے کیا ہے وہ اپنا احسان واپس لے لیں اگر معمولی سے گنجاش ہوتی تو شاید وہ آٹھ فروری کو یہ نتیجہ جو ہے کسی اور کے حق میں دے دیتے جن کی انہوں نے حطل واسا کوشش کی لیکن مارجن یہاں پہ ووٹوں کا اتنا زیادہ ہے کہ ان کو یہاں پہ اس کا موقع نہیں ملا لیکن پھر بھی میں ان کو کہتا ہوں کہ کچھ طریقے استعمال کریں کوئی دفعات لگائیں مجھے ڈسکوالیفائی کر کے یہ سیٹ بھی لے جائیں تو بہتر ہوگا ان کے لئے کم سے کم یہ تو ثابت ہوگا کہ بھرستان سے نہ کوئی کامپرس آ سکتا ہے نہ کوئی مذہبی جماعتیں آپ سے جیت سکتی ہیں جیت سکتی ہیں تو وہ جماعتیں جیت سکتی ہیں جنہوں جو سعودے بازی میں انہوں نے پی ایج ڈی کی ہوئے اختر مہنگل صاحب جس جماعت کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو چاہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہو چاہے وہ باپ پارٹی ہو ان کے ساتھ آپ نے ماضی میں حکومت بنائی تو ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آگے بڑھتے ہوئے جو ایک فارمیلا بتایا جا رہا ہے کہ جی دھائی سال ایک گورنمنٹ رہ گی پھر دھائی سال دوسری رہ گی اس کے پر ابھی کوئی حتمی فیصلہ تو نہیں ہوا مگر یہ ڈسکشن ضرور جاری ہے آپ کہاں تک دیکھتے ہیں اور کیا نیشنلس پارٹی آپ نے صحیح کہ آپ نے کامپرس پارٹیز کا بلکل ایک طریقے سے صفایہ ہو گیا بلوچستان میں کتنا مشکل ہوگا یک جا رکھنا بلوچستان کے جو ایک سنٹیمنٹس ہیں اس حوالے سے اور پھر یہ جو حکومت وفاق میں بنی ہے اس کی لانجیویٹی آپ کیا دیکھتے ہیں دیکھیں یہ ان قوتوں پر ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ وہ بلوچستان کو کس طرف لے جانا چاہتے ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا جو بلوچستان کے ساتھ آج تک ظلم ذاتی ہیں اور میں نہیں سمجھتا کہ چند سیٹے ہمیں جتوا کے یا کسی اور کوئی جتوا آنے سے وہ زخم جو ہے نا وہ بر پائیں گے بلوچستان کے زخم اتنے گہرے ہو چکے وہ اگر پارلمنٹ پاکستان کی پارلمنٹ بھی بلوچستان کو دی جائے تو وہ بر نہیں پائیں گے لیکن سوچ رہی کی بات یہ کہ وہ قوتیں کیا بلوچستان کے مسئلے کو حلق کی طرف لے جا رہے ہیں یا اس کو مزید انہیں کی طرف لے جا رہے ہیں وہ لوگ جو آپ کی پارلمانی سیاست یا آپ کے آئین کے تحت جس وہ اس سیاست میں ساردار ہیں جب آپ ان کو مایوسی کی طرف لے جائیں گے جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں جو پاڑوں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے آپ کیا مسئل ان کو کیا مسئل دے رہے ہیں جو بالکل آپ سے بات کرنے کے لیے بھی تیام نہیں ہیں جو جس فارمولہ آپ نے دیا ہوا ہے مجھے نہیں لگتا یہ دونوں پارٹیاں یا تینوں پارٹیاں یا جتنی بھی پارٹیاں وفاق میں وہ اس طرح کے فارمولے پر بیٹھیں گی اگر بیٹھ بھی گئیں مجھے نہیں لگتا کہ یہ ڈراما جو ہے بہت عرصے تک چل پائے گا چونکہ ہم ڈیٹھ سال میں جب پی ڈی ایم کی جب حکومت تھی اس میں بھی روزانہ آپ نے دیکھا رہا تھا دیکھتے ہوں گے کبھی ہم ناراض ہوتے تو کبھی اینکیوم ناراض ہوتی تھی کبھی پیپلز پارٹی ناراض ہوتی تھی کبھی جی ایو آئی اور بڑی مشکل سے اس ڈیٹھ سال کو چلایا گیا اور یہ میکسیمم میں سمجھتا ہوں اگر اس طرح کی حکومت بنی بھی تو ایک ساتھ سے زیادہ نہیں چل سکے گی ہاں یہ ہو کہ جی اس وقت جس کی بھی مجورٹی چاہے وہ اس کو پارٹی کا سمبل نہیں دیا گیا ہے پہلے موقع ان کو دیا جائے اگر ہم واقعی ہم ووٹ کو عزت دینا چاہتے ہیں یا واقعی ہم جمہوریت کے علمبردار ہیں تو جمہوریت کے علمبرداری کی لاج رکھتے ہوئے ووٹ کی لاج رکھتے ہوئے ہم ان کو موقع دیں جن کی ایک سکیت ہے بہت بہت شکریہ جناب اختر مہنگل صاحب آپ نے ہمیں جوئن کیا مجھے پتا ہے کہ آج وقت کی قلت تھی آپ کے لئے بہت اہم میٹنگز ہیں بہت اہم آپ نے فیصلے کرنے آپ نے ہمیں وقت کیا تو ناظرین اختر مہنگل صاحب جو ایک قوم پرست جماعت کو اور اہم قوم پرست جماعت کو لیڈ کرتے ہیں آج ترجمانی کر رہے تھے تمام قوم پرستوں کی جو یہ آج مایوس جو ہے اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ نے ووٹ چوری کیا ہے بلوچستان سے تو پھر آپ ان کو کیسے رضا مند کریں گے جو پہاڑوں میں چلے گئے ہیں کہ آپ کو قومی دھارے کے اندر آنا ہوگا یہ لمحہ فکریہ ہے نہ صرف بلوچستان کے لیے بلکہ پورے پاکستان کے لیے اس لیے چونکہ اس وقت بلوچستان کے اندر جو گریونسز ہیں جو ان کی جو چوٹ ہے ان کے جو زخم ہے وہ بہت ہی گہرے ہیں اور یہ اچھا ہوتا کہ ان کی منڈٹ کو تسلیم کیا جاتا جو جیتا ہے اس کی جیت کو مان لیا جاتا اور بلوچستان کے اوپر مرہم رکھا جاتا نہ کہ جو الیکشن ہے اس حوالے سے منیپیلیشن کی جاتی جس طرح کہ اب یہ الزامات لگ رہے ہیں کہ ہوئی ہے امید کرتے ہیں کہ ہمارے حکمران جو ہیں وہ لوگوں کی زخموں کے اوپر مرہم رکھیں گے نہ کہ ان حالات کے ذریعے اور مزید چیزوں کو الجھائیں گے منیزے جہانگیر کو آج کیلئے اجازت دیجئے خدا حافظ